مدبردیش کانگریس نے مدبردیش کے بھوپال میں ایک پریس کانفرنس کر موہن یادو سرکار پر گمپی راغوپ لگائے ہیں لادلی بہنہ کے بجے سے ہر مہینے جو راشی ان مہیناؤں کو سوپی جا رہی ہے اس سے پردیش کی مالی حالت خراب ہو رہی ہے یہ کہنا ہے کانگریس کا جب کانگریس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ تو مہیناؤں کو تین ہزار روپے دینے کا وعدہ کر رہے تھے تب انہوں نے کہا کہ کانگریس نے ایک پورا پلان بنایا تھا اور ریوینیو لیکیج کو روک کر مہیناؤں کو تین ہزار روپے دینے کی یوج نہ تھی لیکن بھاچپا سرکار میں احسان نہیں ہو رہا ہے اس موقع پر انہوں نے کئی اور سوال بھی اٹھائے پریس کانفرنس میں کانگریس کے پروکتہ مکیش نایق ورش نیتا گوون سنگھ کے علاوہ کئی نیتا موجود رہے اس موقع پر گوون سنگھ نے پردیش کی کانون بیوستہ پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے کہا کہ مدی پردیش کے ڈی جی پی کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے فون نہیں اٹھاتے اور ایس پی اس تھانیے نیتاؤں سے بات نہیں کرتے ایسے میں مدی پردیش میں کانون بیوستہ بگڑ رہی ہے جب بھی کانگریس اس پر سوال اٹھاتی ہے تو اسے سنا نہیں جاتا پورو نیتا پرتیپکش گوون سنگھ نے گوالیر چمبل بھنڈ میں کانگریس کے کارکرتاؤں پر ہو رہے اتیاچار کا مددہ بھی اٹھایا لہار کے ویدھائک ستیش شرما کے دباؤں میں پولیس کے دوارہ کام کرنے کے آروب بھی لگائے گئے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتاؤں کے دوارہ چر ساتھیوں نے کانگریس پارٹی کے کارکرتاؤں نیتا ہیں ان پر پورا جلوم آتھا چاہ دھانا تراغن کر دیا ہے اور گوالیر چمبل سنبھاگ تو اس کا سرم سب سے زیادہ پیڑے تو پتالتی کرنے والا چھیتے بن چکا ہے پیڑان سوا چماؤگے بہت اتکال بہت پیڑان سوا میں ہے جلے میں بھی بہت گھڑنا ہے بھٹی ہیں لیکن سب سے مہتکون گھڑنا جو ابھی چاہتی کی چند سیمہ ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں سے جکر کرنے جرور ہی ہم نے سمجھا سامنے لائے چاہتا ہمارے ساتھ جہاں سے لہار کے بلایاں ہماری سرما جس گاؤں کے رہنے والے ہیں قریب تین ہیار کی آبادی کا گاؤں ہیں شناؤں کے او درمیان انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں نہ تو بہت کسی دوسری پارٹی کا مددان او کرتا نہیں بنے گا نہ پوزین سراج پارٹی کا نہ کانگریس کا راجہ پاکٹھی بلکی نہ بنے گا ان کے پتائی ہے بیرین سرما یہ کانگریس پارٹی کے مددان او کرتا بنے گا مددان سوہ سے چلا سام تکڑا دن میں اپورٹ ڈالتی گئی تب سرکار نہیں بنی تھی کہ انہوں نے برہمان سماس سے ان کے کھاندانوں کبھی سراؤں نہیں پھونے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بدایت کہ پتا جی ان سے سراؤں پینے کے لیے پیسے مانگے اور انہوں نے مقدمہ چار سوٹائیس گولی چلائی مقدمہ پنجی بند کر کے بعد میں سرکار بدلی تھی سو ساتھ ہو گیا اور ان کے پتا جی کو گرفتار کر کے لے آئے جیگ مانڈان دیا یہ دیپک بدھولیا سرما جی جی بھاگ گئے پولس کو دیکھ کے چار سے دنباز جب یہ اپنے رسطے داری پروس کے گھانے وہاں سے پولس گرفتار کرنے آئے اور ان کو بے رہوے سے مارا پیٹا انہوں نے کہا مارا دوست کیا ہے انہوں نے کہا دوست آپ کا آئے کہ آپ حضایت کا پروت کیوں کرتے ہیں اس کے بعد ان کے ان کے اوپر بندو کٹا دیا بولتے ہیں اور دو رونڈ پولس میں رکھ کے دکھاتے ہیں اور جب ان کے مارنے سے لادھیوں سے ان کے فیکچر ہو گیا پہر رہا ہے جا کے میڈیکن پر اپورٹ دلوا کے دوا ڈال کے لگ دیا کوئی چوٹ نہیں ہے میڈیکن ساپ جب جن کو جیل بیجا گیا تین دن بعد تو چل نہیں پائے اوپ گیٹ نہیں پائے پیٹ میں سو جان آئی تو کچھ لوگوں نے بتایا تو میں نے آدھالت میں آدھالت میں لگوائے نیالے نے دوبارہ میڈیکن کے لیے چلا چکستہ نے گھنڈ بھیجا وہاں جب بھیجا دوبارہ میڈیکن لگوائے تو ان کے پیر میں ناٹھی سے جو اتنا بڑا پھیکچہ ہڈی ٹوٹ کے علاقہ ہو گئی تھی وہ دکھائی دے رہی تو پولیس کے دوارہ جب نیالے کے دوارہ ہوگا تک تین سو پج ایک گھڑا گھڑی ابھی دس جون کو پھر دوبارہ سام کو چھے بجنے کے گھر سے ملپکڑ لائے انہوں نے کہا ہارا کیا دو سے تو انہوں نے کہا بھائی تم بیدائی کا بروت کرنا نہیں مانے ابھی تک تم نے کانگریس سے کئی دیتا ہمنا بھسا چھوڑ گئے ہیں پارٹی بدل دی ہے بڑے نیتا آنا تم تو سادھان کار کرتا بڑے تمہیں دردسا ہوگی بڑے نیتا آنا بڑے نیتا آنا